موسیقی 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 کیونکہ آج جو صبح ہیں وہ administratively وہ چلنے کے قابل لیں گے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت پلدستان کا ایشو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لائے جائے یا یعنی جو ایک جو ذکر آپ نے بھی کیا کہ ایک ظاہر ہے آسکری قیادت کی طرف سے بلایا بھی گیا ایک دیندر پہ وہاں پر بات ہوئی اس میں آپ موجود تھے یا نہیں موجود تھے اور آپ کی سینر قیادت بھی موجود تھی میرے خاص شباز شیف صاحب موجود تھے آپ کو کیا لگ رہے کہ مسلمی نون کا سٹانس اس وقت کیا ہوگا الیکشن بھی گلگت پلدستان کو گیارہ سوری پندرہ نومبر کو ایک ڈے بھی شاید نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں جی یہ جو میٹنگ تھی جہاں تک یہ تو اس کا نالج مجھے بھی بات میں ملی ہے اور ٹی وی اخبارات میں تو کل پرسوں سے آیا ہے اس کا ایجنڈا کوئی نہیں تھا ایک دعوت دی گئی اسکری قیادت قیدر سے ساری جماعتیں گئی حکومت بھی گئی غیران شاید نے ساتھ جانا گوارہ نہیں کیا لیکن وہاں پر دلائیا گیا تھا جی وہ ہی بتا سکتے ہیں اگر ساری اپوزیشن پارٹیز موجود ہیں گورنمنٹ خود موجود ہیں تو لیڈر اپوزیشن موجود ہیں لیڈر اپوزیشن موجود ہیں لیڈر اپوزیشن پر بھی ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن یہ ایک پرانی روایت ہے کہ وہ مناسب نہیں سمجھے تے کس گھر بیٹھنا یہ ان کی طریقہ ہے اسی سے خرابییں پیدا ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ آہ ڈسکیشن چھیڑی گئی گلگت بلدستان کی صحیح اب اس کو پارلیمنٹ لانا پڑے گا اس کو ڈیبیٹ کرنا پڑے گا یہ پولٹیکل پروسس ہے اس میں عسکری قیادت یہ یقیناً ایک رول ہے کیونکہ وہاں پر ایک بڑی لارڈ ریزنس ہے ہماری افعاج کی وہاں پر چینہ کا بارڈر بھی لگتا ہے وہاں پر انڈیا کا جو اوکیپائیڈ کشمیر ہے وہ بھی لگتا ہے وہاں پر سی پیک بھی سے گزرتا ہے تو اس کا ایک بڑا ایک اہم اہمیت ہے اس علاقے کی تو اب اس پروسس کو پارلر میں لاکر ایک بل کے ذریعے پاس کرنا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ دیگر بھی جو ملک کے معاملات ہیں جو ملکدر ڈیوانڈز ہیں جن کو سب پلٹیکل پارٹیز نے کمٹ کیا ہے یہ بیٹھ کر اور اور بھی بہت سی آئین کی آئین کی ایشوز ہیں جو وہاں پر ڈسکاس ہو سکتے ہیں کیونکہ مجھے کوئی ایسی ارجنسی نظر نہیں آتی اس وقت گلدد آہ گلدد بردستان کی کیونکہ وہاں پر تو الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر پی اے ملین کی حکومت رہی ہے جس نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے کرپشن سے پاک کیا ہے مسائل کو حل کیا ہے ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور ہر بے کی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے آپ یہ سمجھیں کہ جو گلدد بردستان ہے یہ ڈیڑھ قومی اسیمبلی کی کانسٹینسیز کے برابر ہیں صحیح بلکہ میں اسے دیکھ رہا تھا کہ ایک قومی اسیمبلی کی کانسٹینسی ہے حافظہ باد کی وہ اس کی عبادی اور گلدد بردستان کے عبادی برابر ہیں تقریباً ایکیس بائیس لاکھ عبادی ہے جی بھی اس سے بھی کم ہے تو یہ اب سارا جو آہ ایشو ہے اس کو اس تنازل میں دیکھنا پڑے گا اب الیکشن ہو رہے ہمارے لیے ایک نازل موقع ہے کہ پورے دنیا کو دکھائیں ہم کہ پاکستان فری اینڈ فیر الیکشن کروا سکتے ہیں صحیح کیونکہ ہمارا ہر الیکشن متنازہ رہا ہے اور اگر گلد بردستان کا الیکشن متنازہ ہوا تو کل انڈیا سب سے پہلے انڈیا بات کرے گا دیکھیں جی یہ تو الیکشن نہیں کروا سکتا ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں ابھی خان صاحب جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے ذراعی بھی بتا رہے ہیں کہ وہ ایک تو پروینس ڈیکلئیرن کرنا تھا پھر سی پیک ایک کوئی پروجیکٹس دینے تھے اور پھر زائر الیکشن آنے والا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ فیڈلگی میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ایک آہ زیر ایک اس کا وہاں پہ آہ 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 آسانی سے گورنمنٹ بناتی ہے آپ کو کیا الگ رہا ہے گلگت پلدستان میں آہ پریویس آپ کی گورنمنٹ رہی پانچ سال اور پانچ سالوں میں سرطاز عزیز صاحب کی جو کمیٹی ہم نے دیکھا کہ دوہزہ سترہ میں شد وہ بنی تھی اور وہاں پر ایک قراردار بھی منظور ہوئی تھی جس میں یہ بتا بات کی گئی تھی کہ گلگت پردستان کو نیشنل یعنی دھارے میں یعنی نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی سیٹس ملنی چاہیے وہ وہ رکا کیوں ہے رکا کیوں گیا اور اب اگر اس کو بنایا جا رہا ہے تو اس میں آپ سمجھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں یہ آئے گا تو آپ ڈلے نہیں ہو جائے گا آپ سیٹے دینے سے ریپریزنیشن تو نہیں آئے گی نا یہی مسئلہ ہے کہ جب ایک پروینشنل ایک سٹیٹس نہیں ہے پروینس کا پروینشنل بھی ہے تو وہاں کے لوگ آ کر یہاں پر کیسے اسمبلی میں بیٹھیں گے کیسے وہ ووٹ کریں گے جب وہ نمائنگی نہیں کر رہے ان کا تو اپنی اسمبلی موجود ہے اسمبلی کو ہم نے پچھلے دو سال میں کوئی ڈیویلپن نہیں دی ہر قسم کا کام روک دیا آج جب الیکشن نزدیک آئے تو پروینشنل صاحب کوئی یاد آئی ہے وہ وہاں تشریف لے جانا چاہتے ہیں الیکٹرونل پروسس میں جو کے نفی ہے الیکٹرونل پروسس کی وہاں پر ایک کرپٹ لوگوں کی یہ انٹیلیم گورنمنٹ بنائی گئی ہے جس کی کلپشن پورے سوپے کے اندر مشہور ہے ڈیویلپنٹ کے پروجیکٹ جو جی بی کے تھے جو سی پیک کا حصہ تھے وہ بھی روک دیا گئے تو آپ کر کے رہے ہیں ایک طرف آپ بات کرتے ہیں سیاسی کے پروینشنل سیٹس دیں گے بالکل ہونا چاہیے دوسرے آپ ان کی رائٹس کی نفی کر رہے ہیں یہ عجیب سا ایک منطق ہے یہاں پر اس لیے یہ چیزیں اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ڈسکاس ہونی چاہیے وہاں پر ان کا فیصلہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کو ایک ووٹ کے ذریعے ایک پاس کرنا ہے لیکن شاید صاحب ڈویو ٹھنک اس وقت شاید یعنی شہباز شریف صاحب گئے تھے وہاں پر کیا علامیہ کوئی جاری ہوا مسلمی نون کی طرف سے کہ ہم کیا سٹیٹ ہمارا کیا موقف ہوگا گلگت پردستان کے حوالے سے اب جو بات کریں گی آپ جاتے کہ مسلمی نون کا موقف ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے یا کچھ رائے بتایا رہے ہیں کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو تھوڑا بات کر لیں شاید مسلمی نون کو وہاں پر جو ن نقصان ہونا تھا وہ نہیں ہوگا پولیٹیکل پروسس ہو جائے گا یہاں نقصان فائدے کی بات نہیں ہے یہ تو ایک بڑے سنسٹیب علاقے کی بات ہے اس کو پولیٹیکل ترازو رمات دیکھنے کے الیکشن کس سے جیتنا ہے نہیں جیتنا یہاں پر مسئلہ ہم کہتے ہیں پارلیمان میں بات ہونی چاہیے یہ جلت میں جو کام ہوتے ہیں بیشہ خرابی پیدا ہوتا ہے کتنی سیٹے ہوں گی قومی اسیمبلی میں کتنی سیٹے ہوں گی سینٹ میں کیا ووٹ کیسے کریں گے نمائنگی ک کس کے کریں گے ان کی اپنی اسیمبلی کا کیا ہوگا یہ بہت سی باتیں ہیں صحیح ہے ان کی سوائی حکومت بنے گی اس کا رول کیا ہوگا اس کا کشمیر پر کیا اثر ہوگا جو دوسرے پرابنسز کا کیا ہوگا یہ سب باتیں ایک بلٹیکل پروسس کے ذریعے ہی حال ہوتی ہیں کلکت بلستان میں ابھی جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے آپ کیا سمجھتے کہ وہ کرپٹ کیوں ہے اور پھر الیکشن آنے والے جو پندر نومبر کو دیکھتا ہی جاری ہے اس میں آپ کیا سمجھتے کہ کیسے فری این فیر الیکشن ہونے چاہیے کیا سمجھتے آپ کو کیا لگ رہا ہے کس طرح کی مداخلت وہاں پر ہونے جاری ہے فیر ویس تو پہلے ہی ختم ہو گئی ہے بیس اگسکو الیکشن تھے ان کو ڈیلے کر دیا گیا اب ماں سردی آگئی ہے نومبر کے اندر تو میرا خیال ہے کافی بڑا حصہ وہاں پر وہ الیکشن کتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ آپ جا کر وہاں پر دیکھیں منفی ٹیمپرچر دن کے وقت بھی ہوتا ہے وہاں پر الیکشن کیسے ہوں گے وہ مشکل نظر آتا ہے دوسرا اوپنلی اس وقت انٹینجنس ایجنسیز وہاں پر دباؤ ڈال رہی ہیں مسلمی نون کو میدو بہروں پر توڑا جا رہا ہے جو ایک پرانا طریقہ کار پاکستان کے اندر رہا ہے وہی اگر ہوا پوری دنیا آپ دیکھتی ہے آج سوشل میڈیا ہے کوئی چیز دھکی چپی نہیں رہتی تو ہمیں ذرا ان چیزوں سے ہٹ کر اس علاقے کے عوام کو کم از کم پاکستان کے لیے روڈ موڈل بنا دیں کہ وہاں پر ایک فری اینڈ فیر الیکشن ہو